ہاو کین رشیا بکم سوپر پاور روس کے پاس ایسی بہت سی پاور موجود ہیں جن کو استعمال کر کے یہ ایک مرتبہ پھر سے سوپر پاور بن سکتا ہے امریکہ کے بعد سب سے بڑی ملیٹری روس کے پاس موجود ہیں آخر وہ کون سی چیز ہے جو رشیا کو سوپر پاور بننے سے روک رہی ہے ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سوپر پاور کا مطلب ہے کہ سارے ممالک کا صدر ملک جس کا ٹائٹل ابھی امریکہ کے پاس ہے وہ بجل رشیا کے پاس آنے والا ہے آخر کیسے روس کا ایک بہت بڑا حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے اور یہ بات ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ روس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے ہم اس کا اندازہ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ روس کے جب ویسٹ میں سن رائز ہو رہا ہوتا ہے تو روس کے ایسٹ میں رات کے کھانے کا وقت ہوتا ہے رشیا ایک کروڑ ستر لاکھ سکوئر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اس کی ٹوٹل پاپولیشن ایک سو چورتالیس ملین ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر پانچ انڈیا جیسے ملک آٹھ سعودیا ریبیا جیسے ملک انیس پاکستان جیسے ملک آرام سے فٹا سکتے ہیں رشیا کی زمین کے نیچے دنیا کے سب سے بڑے آئل اور گیس ریزرز بھی مجود ہیں قدرتی گیس میں رشیا کا پہلا نمبر ہے جبکہ آئل ریزرز میں رشیا کا آٹھوہ نمبر ہے پورے یورپ میں تقریباً چالیس فیصد گیس رشیا کی ہے اگر رشیا یورپ کو گیس دینا بند کر دے تو پورے یورپ کی ایک نومی پر بہت برا اثر پڑے گا رشیا گندم کا بھی سب سے بڑا ایک سوٹر ہے پوری دنیا میں گندم کا سب سے بڑا حصہ رشیا سے جاتا ہے پوری دنیا میں تقریباً 13 فیصد گندم رشیا کی ہوتی ہے تو ایسی کون سی چیز ہے جو رشیا کو سوپر پاور بننے سے روک رہی ہے رشیا کا ایک بہت بڑا حصہ برس سے ڈکا ہوا ہے جس کی وجہ سے رشیا کا زیادہ تر حصہ بکار پڑا ہوا ہے دنیا کا تھنڈا ترین شہر بھی رشیا میں مجود ہے جس کا سردیوں میں ٹیمپریچر مائنس سیونٹی ون سیلسیس ہو جاتا ہے اس کا نام ہے ڈائمیکون رشیا کے پچتر فیصد لوگ اس حصے میں رہتے ہیں رکبے کے لحاظ سے اس کی عبادی بہت کم ہے ابھی سکرین پر جو آپ حصہ دیکھ رہے ہیں رشیا کی پچتر فیصد عبادی اس حصے میں رہتی ہے کیونکہ باقی حصے میں رہنا ممکن نہیں یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر رشیا صدیوں سے کابو پانے کی کوشش کر رہا ہے مگر ناکام رہا ہے اس کی کوسٹ لائن بھی امریکہ کی کوسٹ لائن سے بہت بڑی ہے رشیا کی کوسٹ لائن 37,650 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے دراصل یہ ایک آرٹک اوشن ہے جو پورا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے جس ملک کے پاس جتنا بڑا سمندر ہوگا وہ اتنی زیادہ کنٹری کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے اور زیادہ ٹریڈ کا مطلب کہ زیادہ طاقت سمندر ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ٹریڈنگ ہوتی ہے جبکہ رشیا کے سمندر میں برف کی وجہ سے کارگو شپس نہیں جل سکتے اسی وجہ سے رشیا بڑی مشکل سے دوسری کنٹری سے ٹریڈ کرتا ہے رشیا اس وقت ان تین پورٹس کے ذریعے ٹریڈ کرتا ہے جن میں سے نمبر ون پر ہے وہ ہے والا ڈیوو سٹاک پورٹ یہاں پانی کئی مہینوں تک برف بنا ہوتا ہے یہاں گرمیوں کے مہینے میں ٹریڈنگ کی جاتی ہے رشیا کے بحری جہازوں کو جپان کے کنٹرول سمندر سے گزرنا پڑتا ہے اور جپان نیٹو کا ایک مضبوط پارٹنر ہے نیٹو کئی ملکوں کے درمیان ایک ایسا ادھاد ہے جو کہ روس سے بچنے کے لئے بنایا گیا تھا یعنی اگر کسی بھی نیٹو کنٹری پر روس حملہ کرتا ہے تو باقی کے نیٹو اس کا ساتھ دیں گے اس کا جو دوسرا پورٹ ہے اس کا نام ہے سینٹ پیٹرس برگ یہاں بھی پورا سال برف رہتی ہے اور یہاں سے بھی بحری جہازوں کو نیٹو کنٹری سے گزرنا پڑتا ہے تیسرے نمبر پر جو پورٹ ہے اس کا نام ہے نووروسسک پورٹ یہاں پر برف کا تو اتنا مسئلہ نہیں لیکن یہاں پر شپس کو ترکی کے انتہائی تھنگ حصے سے گزرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر بھی اتنی ازادی حاصل نہیں کیونکہ ترکی بھی نیٹو کا پارٹنر ہے اتنی بڑی کوسٹ لائن ہونے کے باوجود رشیہ کو پہلے تو ٹریڈنگ کے لئے ٹھیک موسم کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اپنے دشمن ممالک کے رحم و کرم پر سے گزرنا پڑتا ہے جی ڈی پی رینکنگ میں رشیہ یاروے نمبر پر ہے جی ڈی پی رینکنگ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی ملک کتنا سکسیسفل ہے اس کے علاوہ رشیہ کی ملٹری دنیا کی طاقتور ملٹری ہے رشیہ کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ نیوکلئر ویپنز موجود ہیں باقی سب ممالک سے زیادہ سرد موسم کی وجہ سے کوئی رشیہ پر قبضہ نہیں کر سکتا نیپولین نے چھ لاکھ فوجیوں کے ساتھ حملہ کیا لیکن یہاں کے سرد موسم کی وجہ سے اس نے ہار مان لی اور چھ لاکھ میں سے صرف ایک لاکھ زندہ واپس لوٹ گئے ورلڈ وار ٹو میں ہٹلر نے اٹھتیس لاکھ فوجیوں کے ساتھ حملہ کیا لیکن دس لاکھ سے بھی زیادہ جرمن فوجی مارے گئے اور باقی جو فوجی بچے ان کو رشیہ کی فوج نے گرفتار کر دیا ہٹلر کو اس ناکامی کے اتنا دوک ہوا کہ اس نے خود کرشی کر دی اب یہ بات آپ بھی جان چکے ہوں گے کہ جو چیز رشیہ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے وہ ہے یہاں کا سرد موسم اگر سرد موسم نہ ہو تو یہ مزید طاقتور بن سکتا ہے اس کے علاوہ رشیہ کے کئی لاکھوں میں گولڈ یورینیم اور ڈائمنڈ موجود ہے لیکن سردی کی وجہ سے اس کی مائننگ ممکن نہیں ایک ایسا طریقہ بھی ہے جس سے رشیہ سرد موسم سے چھٹکارہ پاسکتا ہے اور وہ ہے گلوبل وارمنگ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے رشیہ ایک مرتبہ پھر سے سوپر پاور بن سکتا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں مجھے دے اجازت اللہ حافظ